صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر بیوز ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ زیادہ میں دوستو آج بات کریں گے گلابی سنڈی کے بارے میں ہمارے بھی جب تک کوئی مسئیبت سر پر نازل نہیں ہو جاتی ہم اس کے بارے میں غور حوض بھی نہیں کرتے کپاس کے جتنے بھی ہمارے ذمہ دار ہیں وہ گلابی سنڈی کے حملے سے اس وقت بہت پریشان ہے گلابی سنڈی کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چاند کی گیارہ بارہ اور تیرہ چودہ اور پندرہ یہ پورے چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں پورے چاند کی تاریخوں میں اس کے پروانے کھیت پر حملہ آور ہوتے ہیں انڈے دیتے ہیں پھر سنڈیاں نکلتی ہیں سب سے پہلے جب سپریہ کا پلان شروع کریں تو پورے چاند کی راتیں پورے چاند کی جو راتیں ہیں ان دنوں میں اپنا سبریہ پلان شروع کریں اگست کا مہینہ یہ ہم سکپ کر چکے ہیں یہ سٹیٹ پہ میں بارہ بات کر چکا ہوں بہرحال اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا بائیو کنٹرول بائیو کنٹرول میں گلابی سنڈی کے پھندے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو اس کے پروانوں کو اٹریکٹ درتے ہیں لیکن ہمارے ذمہ دار دوست ان کو پساندری کرتے ہیں وہ سمجھ جائے کہ جب ہم پھندے اپنے کھیت میں لگاتے ہیں تو پورے علاقے سے پروانے ادھر ہی آ جاتے ہیں بہرحال اسپی گرین سیکنڈ اپشن ہے بائیو پیسٹی سیڈ ہے یہ ہم تین چار سال سے استعمال کروا رہے ہیں اس کے بڑے ہی اچھے ریڈٹ ہیں اب بہرحال بائیو کنٹرول کا وقت گزر رہا ہے کیونکہ اب کھیت پہ آپ کو حملے کی شدت بہت زیادہ نظر آ رہی ہے سنڈیاں موجود ہیں اب اگر آپ بائیو پیسٹی سیڈ پہیں گے اسپی گرین پہیں گے تو یہ ایک کمپلیٹ ہی آئے گی کیونکہ آپ کہیں گے کہ ہم نے سپیگ کیا لیکن کھیت میں تو سنڈی موجود ہے وہ تو موجود رہے گی اس نے اپنا سائیکل تو پورا کرنا ہی کرنا ہے بہرحال جو حملہ اس وقت موجود ہے اس کا اب ہمیں کیمیکل کنٹرول جو ہے اس کی طرف جانا ہے کیمیکل کنٹرول اگر ہم کریں گے تو اس سے ہی آپ بہتر طور پر ہم اسے مینج کر سکتے ہیں کیمیکل کنٹرول میں ایک سائیکل برے کرنے کا پلان ہے جو پہلے سے سنڈی ٹینڈے میں موجود ہے پھول گوٹی میں موجود ہے اس کا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اس سے ہمیں ویلکم ہی کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے ہمیں اس پہ کوشش کرنی چاہیے میرے بہت سے ایسے ذمہ دار ہیں جنہوں نے ایس پی گرین گزشتہ دو مہینے سے استعمال کر رہے ہیں ان کے کھیت میں گلا بھی سنڈی نہیں ہے اب کیمیکل کنٹرول میں ہم آپ کو دیں گے تین اپشن تین پلان ہے کیمیکل کنٹرول میں جو میں چاہوں گا کہ آپ انہیں اڈاپٹ کریں سب سے پہلے کہے کہ آپ ایمپلی گو ایمپلی گو بیسیکلی سنڈیٹا کا پروڈکٹ ہے اس میں ساتھا اگر بتاؤں تو لیمڈا بھی ہے اور کورا جن ورٹا کو فٹیرا ان والا جو ظاہر ہے کولنٹرا نیلی پرون وہ اس میں موجود ہے لہذا اسے آپ استعمال کریں یہ بہترین اپشن ہے ابتدائش سے کریں پھر آپ چار سے پانچ دن کے بعد پرو ایکسز پرو ایکسز بیسیکلی اریسٹا کا پروڈکٹ ہے یہ ان کی اڈوانس فارمولیشن ہے ریڈینٹ کے چکروں میں آپ نہ جائیں پرو ایکسز بھی آئیں پرو ایکسز آپ کو بہتر کنٹرول دے گا یعنی پہلا سپری اس کا کریں دوسرا اس کا کریں چار سے پانچ دن بعد اور پھر ایک ہفتے بعد تیسرا سپری آپ کریں گے ڈیفرنٹ رینج مل جائے گی مارکٹ میں آپ کو بیٹا سائلو ترین کا بیسیکلی ایک مکسٹر ملے گا آپ کو بیٹا سائلو ترین کا اس میں آپ کیپیٹل پلاس کیپیٹل پلاس ٹارگٹ مرکز والوں کے پاس موجود ہے کیپیٹل پلاس ٹارگٹ مرکز سے مل جائے گا یہی فارمولیشن آپ کو ٹارزن مرکز سے بھی مل جائے گی بہت اچھے فرنچائز نیٹورک ہے بہت اچھے فرنچائز نیٹورک ہے لہذا کیپٹل پلاس کا آپ تیسرا سپریے کریں اچھا گلابی سنڈی کے کنٹرول کے لیے زیادہ تار ہمارے دوست ٹرائی آزو فاس کے استعمال کرتے ہیں تو ٹرائی آزو فاس کو اس پوزیشن پہ لے جائیں تیسرے سپریے پہ پہلے کریں ایمپلی کو سنجنٹا کا پھر کریں پور ایکسس پھر آپ ٹرائی آزو فاس پہ چلے جائیں اس کا سائیکل بھی بریک ہو جائے کہ بہت سارا نقصان یہ پہلے کار چکی ہے ہمارا بہت سارا نقصان سمجھے کہ یہ پچھلے چالیس دن سے آپ کے کھیت میں موجود ہے اب اس کو بہرحال کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے ورنہ سپٹمبر میں آپ کو بتا ہے کہ زیادہ فصل کارٹن کی پھال بناتی ہے لہذا سپٹمبر کے پھال کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو اس پلان پہ چلیں اور یہ پورے چاند کی راتوں کا جو میں نے آپ کو پلان بتایا ہے اس کو لازمی طور پر اڈاپٹ کریں اس کے مطابق چلیں گے تو یہ کنٹرول ہو جائے گی پروانے کو کنٹرول کر لیں گے تو آلٹیمیٹلی آپ کامیاب ہو جائیں گے پروانہ اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو سنڈی کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے بھلے یہ سارا کچھ ہی کر لیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی پورے چاند کی راتیں شروع ہوں آپ دو سپرے تین سپرے کار دیں بہترین آپ کو منیجمنٹ ملے گی اگر ابھی آپ ایس پی گرین جو کہ بائیو کنٹرول ہم کروارے ہیں بائیو پیسٹی سیڈ ہے اگر آپ کرتے ہیں پورے چاند کی راتوں سے پہلے پہلے ایس پی گرین کے دو سپرے آپ کر لیتے ہیں ایک پورے چاند کی رات سے پہلے اور ایک بعد میں یعنی ایک آپ آٹھ نو دس کو کر لیں ایک چونہ پندرہ کو آپ کر لیں اگر دو سپرے کر لیتے ہیں تو سپٹمبر کے مہنے میں انشاءاللہ آپ کے کھیت میں سنڈی نہیں ہوگی جو پہلے والی ہے اس کا یہ کیمیکل کنٹرول کرنا ہی پڑے گا وہ بھی سے چورو کریں اور پھر ایک سپرے دو سپرے یا تین سپرے ساتھ آپ ایس پی گرین کے ملا لیں بہترین کنٹرول مل جائے گا بائیو کنٹرول کو گلابی سنڈی کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو کبھی بھی پسے کچھ مت ڈالیں کسی اور آپسن پہ آ جائیں کوئی اور بائیو پیسٹی سارٹ لے لیں ریپیلٹ لے لیں میں بڑا سادہ زبان میں بات کر رہا ہوں انسیکٹ ریپیلٹ لے لیں کوئی انسیکٹ ریپیلٹ لے لیں لازمی نہیں ہے کہ ہم سے ایس پی گرین ہی خریدیں ہمارا آپ کے ساتھ دکانداری والا تلق نہیں ہے کوئی بھی انسیکٹ ریپیلٹ لے لیں نیم آئل لے لیں چلیں نیم آئل کا ہی سپریہ کر لیں کہ بہت اچھا ریپیلٹ ہے مارکٹ میں موجود ہے مل جاتا ہے مارکٹ سے نیم آئل لے لیں نیم کا تیل جسے آپ بولتی ہیں تو یہ ایک پلینک ہے جب تک آپ بائیو پیسٹی سیڈ کو ایڈنی کریں گے کیمیکل کنٹرول سے آپ کو خاطر ہنتاج نہیں ملیں گے بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر شکریہ اکسان شکریہ پاستان والسلام